ہلو فرنس ویلکم چیزی کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ جیرہ رائس کی بہت ہی سیمپل اور قویک ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس کو کی ہم پریشر ککر میں بنائیں گے اس کو ہم کھلا رکھ کر کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم جیرہ رائس پریشر ککر میں بنائیں گے اس کو آپ کڑی کے ساتھ دال کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پریس میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی ہم جیرہ رائس بنانا شروع کرتے ہیں جیرہ رائس بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک گلاس کے قریب باسمتی رائس لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو تیج پتہ لیے اور دس سے بارہ یہاں پہ میں نے کالی میرچ لیے آپ اس کے ساتھ الائچی بھی اگر موٹی الائچی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے رائس میں اور ساتھ میں میں نے ایک بڑا چمچ جیرہ لیا ہے چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا سالٹ ہم یوز کریں گے دو چھوٹے چمچ اور ساتھ میں کوکنگ آئل ایک بڑا چمچ اب ہم جیرہ رائس بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم رائس کو پہلے اچھی طرح سے واش کر لیں گے ہیٹ کو یہاں پہ میں نے آن کر دیا ہے پریشے کوکر کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم کوکنگ آئل آئیٹ کریں گے اور اس کے جگہ پہ آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور آئل کے گرم ہوتے ہی ہم میڈیم ہیٹ پر اس میں جیرہ آئیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی تیج پتہ اور کالی میرچ آئیٹ کریں گے اور اس کو فائیو سیکنڈ کے لیے میڈیم ہیٹ پر بھونیں گے بہت زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے اور اس کے ساتھ اس میں ہم دھلے ہوئے چاول آئیٹ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک گلاس کے قریب چاول دیئے تھے اس میں ہم ڈیٹھ گلاس کے قریب پانی آئٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی آئٹ کیا ہے اس میں اور اس کے ساتھ آدھا گلاس ہم اور پانی آئٹ کریں گے کیونکہ ہم پریشے کوکر میں چاول بنا رہے ہیں تو اس میں کم پانی یوز ہوتا ہے اگر آپ بینہ پریشے کوکر کے چاول کھلا رکھ کر بنا رہے ہیں تو اس میں ایک گلاس ٹاول میں آپ دو گلاس پانی ڈالیں تو اب اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے آپ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چھوٹے چمچ سالٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو ایک بار ملا دیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم پریشر ککر کو بند کر کر اس کو دو وسل آنے تک پکائیں گے یہاں پہ میں نے پریشر ککر کو بند کر دیا اب دو وسل آنے تک اس کو ہم میڈیم سے ہائی ہیٹ پر پکائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں دوسری وسل آ گئی ہے تو یہاں پہ میں ہیٹ کو بند کر دیا ہے اب ہم دس منٹ کے لیے ککر کو کھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے جتنی دیر تک سٹیم پوری طرح سے نکل نہیں جاتی دس منٹ ہو چکے ہیں سٹیم پوری طرح سے آپ دیکھیں نکل چکی ہے اب ہم دھیان سے پریشر ککر کو کھولیں گے اب دیکھیں چاول بن کر تیار ہے ان کو ایک بار ہلا دیں گے اب دیکھیں بہت ہی اچھے کھلے کھلے چاول بنے ہیں دکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور ان کو اب ہم ہرے دھنیے سے گارنش کریں گے اور ایک بار اور ملا دیں گے اور یہ ہمارے رائے سرپ کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم ان کو سرپ کریں گے اب دیکھیں ہمارے جیرہ رائز بن کر تیار ہے اس کو آپ ایسے ہی کسی بھی طرح کی دال جا پھر کڑی کے ساتھ بنا کر سرپ کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے اس چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور پلیس اس کو سبسکرائب جرور کریں تینکیو